موسیقی اسلام علیکم ناظرین گلوپا خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر بحیثہ شہر کے سرکر داخنے میں رشت خوری زوروں سے جاری دوخان انتظام کے لاپروائی ملی بغت کی زندہ مثال ہمارا سہاریت کی جانب سے خدمت کا سلسلہ جاری بے سار عبام کی بنے آواز اب نظر ڈالتے ہیں تفصیل پر زلین درمل کے بحیثہ گورنمنٹ ایریا ہسپیٹل میں حکومت لنگانا کی تمام ترس سہولیاتوں کے بعد بھی مریضوں کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور سرکاری طبی عملی کے جانب سے مریضوں کو حراسہ کرتے ہوئے رشوت کے طور پر روپیہ بٹورا جا رہا ہے ایک مریض کے استدار نے شکایت درج کرتے ہوئے کہا کہ مریض کے آپریشن کے بعد ویلچیر پر لے جانے کے لئے پانچ سو روپیہ تلب کے گئے ہیں اور ایک مریض سے آپریشن کے بعد ٹاکے کھوننے کے لئے سو روپیہ تلب کے گئے ہیں اس کے علاوہ دگر ٹیسٹوں کے لئے وہ اس کانی کے لئے باہر خان کے لئے آپ کو بھیجا جا رہا ہے عالی عوض داران بار بار عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ سرکاری دوا خانے میں تمام ترس سہولیتیں موجود ہیں اور استفادہ کی خواہش کرتے ہیں لیکن طبیہ ملے کا برطاو مریضوں کے ساتھ بلکل مختلف نظر آ رہا ہے اس زمن میں محمد لسان الحق اور فران کشف صحافیوں کو مریضوں نے اپنے مسائل سے آگا کروایا جس کے بعد ان صحافیوں نے گورنومیٹ ایریا ہسپٹال سپرنڈیڈ ڈاکٹر کاشینات کو اس جانب توجہ دلوائی اور ایک تفصیلی تحریر یاداج بھی حوالے کی جس کے بعد ڈاکٹر کاشینات نے ہسپٹال کے سٹاف سے میٹنگ تلک کرتے ہوئے عوامی شکایتوں کو اسٹاف کے سامنے رکھا اور اسٹاف کو تاگیت کرتے ہوئے اپنی حرکتوں سے باز آ جانے کو کہا بعد ازاں مسکورہ صاحب انہیں ٹیوٹر پر زلے کلیکٹر مشرف علی فاروقی کو بھی بھینسا سرکری دواغنے کے عملے کی رشوت خوری لا پرواہی اور کوہتائی سے واقف کروایا جس کے بعد زلے کلیکٹر نے ریٹیوٹ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس معاملے کو سنجدگی سے غور کرتے ہوئے سخت کاروائی کرنے کا تیخون دیا واضح رہے کہ بھینسا سرکری دواغنے میں پچھلے دو ماہاں قبل بھی اس طرح کی لا پرواہی اور مریضوں سے روپیا بٹور کر غریب عوام کو حراسہ کیا جا رہا تھا جس کے تلہ پا کر مقامی خائدین جس میں محمد جابر احمد نائف صدر نشن بلدیا بھینسا امی لطیف ذریع اقلتی جنرل سیکرٹی کانگریس عبدالواسی ٹیارس یوت آئیکان صدر بالا جی سترے بی جے پی ٹاؤن صدر کے علاوہ دگر نے دواغنے کا دورہ کرتے ہوئے مکمل حالات کا جائزہ حاصل کرتے ہوئے اس بات کا آلہ اہتداروں تک پہنچائے جس پر ذلہ کریکٹر مشرف علی فاروق نے سرکر دواغنے کا دورہ کیا اور طبیع احملے کے ساتھ ہنگامی اجلاس طلب کرتے ہوئے سخت وارننگ بھی دی تھی عالی اہتداروں کی مسلسل کڑی نظر کے باوجود بھی طبیع احملہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہے جو غریب عوام کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کر اپنی جیب گرم کر رہے ہیں ان تمام حالات کے باوجود دواغنہ انتظامیہ کی لا پروائے ملی بھگت کی زندہ مثال ہے لہٰذا اس جانب ریاست وزیر سہد حریش راؤ وزلے کے عالی اہتداروں کو حبہنسہ سرکر دواغنے پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس وقت خوروں کے خلاف سخت کاروے بھی کریں تاکہ پھر کبھی کسی طرح حرکت کا عیدہ نہ ہو سکے بھینسے سے امان نمائندے کاشی تمجید کی ریپورٹ ساتھ بچیاں انہیں بولا کاشر کیا مانگری بولے کو ہم دے دیئے ہوگا نہیں دینا گورنمنٹ ہسپٹل ہے یہ نہیں دینا تو ہم تو کیا مالم شہر انہیں مانگر جب ہم کو دینا پڑتا ہم گریب آدمی ہے جینے کو ہے تو تو مارنے کے لگے تو ہم کیا کریں گے جب ہم کوئی سب بات ہے نا اکسا بات ہے بات کریں بات میں ایسا ہم بہت بیشتہ شرم آدمی ہے مانجر کو بات کریں گے بھر خوش ہم دینا پڑتے ہیں آپ نے آیا ڈیویویویویسی گاڑی پہ اپنٹی بھی آیا بھر خوش ہمٹے ہیں جب میں سے نکال چکتے ہیں میں سبح میں سبح آیا رہا 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 تو میرے پاس اپنا بچہ تک چھوڑا میرا آو رات کو آفریشن کے لئے لیے لگ گائے تو ابھی وہ میڑا بھولتے لگے کہ وہ سودی دارم نائی ہے بھولنے تو وہ پیش ہے ڈاڑا کا پیش ہے ہوتا تو کچھ دینا پڑتا بولے تو میں میرا بچہ بھوت رو رہا تھا جب میں میرا جیب سے نکالے کے پانچ سو رو جدی دیا تو میرا بچہ بھوت رونے لگا میرا عورت دی آفریشن کے پاس نکل گئے دھائر آفریشن ٹیٹر سے میں لے کے اپنا کنبی اندر دکھ رہا ہے آجا ہے آگا ہے ہمارا سارایود کی جانب سے مسلسل خدمات کا سلسلہ جاری رات دیرگے کئی بے سارا اور پریشان حل عوام کو پہنچائی راحت تفصیلات کے مطابق ہمارا سارایود بھینسہ شہر کی سرزمین پر پچھلے دو سالوں سے مسلسل خدمات انجام دیتے ہوئے آ رہے ہیں کبھی رحیم دیکھا نہ رام اور نہ کبھی رانی دیکھا نہ شاہین جب کبھی پریشان حل عوام کی جانب سے ہمارا سارایود کو آواز دی جاتی اپنے تمام مسائل کو بالا عطاق رکھتے ہوئے عوام کے درمیان پہنچ کر انسانیت اور بھائی چارگی کو فرغ دیتے ہیں اس طرح کا واقعہ آج پیش آیا نرمل شہر کے متواتن فردوز بیگم جس کی سسرال بھینسہ ہے جو ڈیلیوری معاملے کو لے کر دوا خانے میں زیر علاج تھی اور ڈاکٹروں کے مطابق خون کی کمی کی بات سامنے آئی جس پر افراد خاندان کی جانب سے ہمارا سارایود کا انتخاب کرتے ہوئے جس پر اشارت نے اس بات کے تلہ نویز ایکسپری مینجن ڈیریکٹر محمد کلیم کو دی کلیم نے اپنے مصرف ترین وقت کے باوجود خدمت قلق جذبے کے ساتھ نرمل پہنچ کر اپنا خیمتی بی نیگیٹی خون کا عطیہ دیتے ہوئے علاج کی رہاں ہمار کی جس پر ہمارا سارایود اور افراد خاندان کی جانب سے محمد کلیم سے ازارے تشکر کیا گیا اس موقع پر ریاستی صدر ایوب احمد رائل ریاستی جنرل سیکرٹی میر واجد علی بانی شیخ ارشان نرمل ٹاؤن صدر محمد علماس کے علاوہ کاشف تمجید و دیگر موجود تھے